یہ ایک عجب باب تفسیر ہے ہمیں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہیں سے کوئی آیت بھی پڑھنے پرانا وہ مربوط ہو جاتی ہے کربلا سے لیکن اس کے باوجود بطور خاص یہ آیت لا اکراحہ فی الدین قد تبین الرشد من الغیر ایسا معلوم ہوتا ہے کربلا بول گئی ارے کوئی جبر نہیں ہے دین میں دین میں جبر و اکراحہ نہیں آئے کیوں جبر و اکراحہ نہیں آئے توجہ دیکھئے ان مجالس کے لئے اس مرتبہ جو ایک مسلسل عنوان ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے حسن اختیار لیکن یہ حسن اختیار یہ ایک ایسی عدبی ترکیب ہے کہ جس کے اندر بڑی فلسفیانہ معنویت سموئی ہوئی ہے اور میرے سامنے کسی کی نظم کے دو مصرے بھی تھے جس میں کربلا کے دو رخ پیش کیے گئے ہیں کربلا ابتلاع و آر بھی ہے کربلا حسن اختیار بھی ہے اختیار کے بھی مراتب ہیں ایک ہے ادنا درجے کا اختیار ایک ہے اعلیٰ درجے کا اختیار اور ہم حسن اختیار اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں اختیار کی بھی کئی سطھیں ہوں لیکن بہترین سطھا کا انتخاب کیا جائے اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو بشر کو عطا ہوا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو انسان کو عطا ہوا یہ بہت بڑا حق ہے جو قدرت نے اور فطرت نے انسان کو دیا ہے حسن اختیار تو ایک طرف یہ مسئلہ جبرو اختیار سے جڑ جاتا ہے مسئلہ دوسرے قضاء و قدر سے بھی جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ اور تیسری طرف علم اور ارادے سے بھی جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ اس لیے کہ اختیار ہوگا کہاں جہل کی تاریکی میں اختیار نہیں ہوتا علم کی روشنی میں اختیار ہوتا توجہ رہے دیکھیں یہ تمام فقریں یہ داد طلبی کے لیے نہیں ہیں کہ آپ مجھے داد دیں ہر فقرہ ایک پیغام ہے ہر فقرہ ایک پیغام ہے اور ہر پیغام کی دو جہتیں ہیں ایک فکری ایک عملی اور حسن اختیار جہاں ان علمی مسائل سے جڑا ہوا ہے وہاں ایک پہلو اور ہے کہ حسن اختیار کا ایک نظریاتی اور فکری پہلو یہ ہے کہ خود نظریے کے انتخاب میں ہمیں اختیار ہے کہ کون سا نظریہ اختیار کریں زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کرنے کے لیے جینے کے لیے کون سا نظریہ اختیار کریں یہ ایک مرحلہ اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عمل کون سا اختیار کریں اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ طرز عمل کون سا اختیار کریں توجہ رہے یہ تینوں جہتیں خاص طور سے ہمارا موضوع رہیں گی جب یہ تینوں جہتیں روشن ہو جائیں تب حسن اختیار کا لطف ہے عمل بغیر نظریہ کے کوئی معنی نہیں رکھتا نظریہ بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتا اور عمل کی نتیجہ خیزی بہت کچھ عرض عمل پر انحصار کرتی ہے عمل نیک ہے طرز عمل نیک نہیں ہے مثلا کوئی فقیر آیا دروازے پر مستحق آیا آپ نے اسے کچھ عطا کر دیا مگر عطا کرتے وقت چہرے کا امپریشن اچھا نہیں تھا چہرہ ادھر موڑ لیا ہاتھ ایسے بڑھا کے دے دیا تو گردن کا خم جو ہے وہ تکبر کی نشانی بنا ہوا تھا اور ہاتھ کا انداز جو ہے وہ اس کی حقارت کو ظاہر کر رہا تھا نتیجہ یہ ہے کہ دیا تو صدقہ مگر بے اثر رہا بے نتیجہ رہا عمل کیا طرز عمل نے نتیجہ کو ختم کر دیا عمل کیا مگر طرز عمل نے اس کو بے اثر اور بے نتیجہ بنا دیا اور کہیں یہ ہے کہ اس طرح دیا کہ دے سکتے تھے قیام کی حالت میں بھی مگر قیام کی حالت میں نہ دے کر رکوع کی حالت میں دیا اور یہ شان عطا کرنے کی مشیعت کو اتنی پسند آگئی کہ آیت نازل ہو گئی سلوات محضر محمد یہ طرز عمل تو ہمیں نظریہ بھی اختیار کرنا ہے بے شمار نظریوں میں سے بہترین نظریہ کا انتخاب تب ہوگا حسن اختیار بہت سے عامال ہیں ان میں سے بہترین عمل کا انتخاب اور اختیار تب ہوگا حسن اختیار اور کسی بھی عمل کو انجام دینے کہ بہت سے اسلوب ہو سکتے ہیں بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں بہت سے طرز ہو سکتے ہیں بہت سے طرزیں ہو سکتی ہیں تذکیر و تانیس میں بھی قیامت کا افرق آ جاتا ہے تو ہمیں نظریہ انتخاب کرنا ہے عمل اختیار کرنا ہے اور طرز عمل اختیار کرنا ہے واضح ہے تو گا حسن اختیار کہا قدع لیکن یہ سب ممکنی نہیں آئے اگر دھند چھائی رہے جہالت کی جو پہلی منزل اختیار کرنے کی ہے کہ ایک سے زیادہ نظریوں کا علم تو ہو نظریہ کے انتخاب میں آزادی دو اور اسی لیے اسی لیے ہمارے ہاں اصول بنایا گیا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے کیوں کیوں حرام ہے تقلید کے معنی آپ نے کہا اور میں نے مان لیا بغیر دلیل شرط یہ ہے تقلید کے معنی ہے دلیل طلب نہ کیجئے طلب نہ کیجئے یہ معنی نہیں ہے کہ طلب کرنا حرام ہے اگر طلب ہے دل میں تو طلب کیجئے طلب علم پر پابندی نہیں ہے بعض مسئلیں انجھے ہوئے ہیں طلب علم پر پابندی نہیں ہے کہ میں مقلد ہوں اور عمل کرنا ہے ابھی فوری ایک عمل انجام دینا ہے بتائیے کیسے کروں فقیح مسئلہ بتا دے گا آپ عمل کر لیں گے فریضے سے عہدہ براہ ہو گیا عمل ہو گیا اب آپ نے رجوع کیا کہ عمل تو کر لیا مگر اس کے دلائل کچھ اگر بتا دیے جائیں تو آپ کا طلب کرنا بھی حق بجانب اور بتانا بھی اس پر فرض تو طلب دلیل کا حق ہے باب علم کبھی نہیں بند کیا گیا ہمارے مکتب میں ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو بار بار ممبر پر کہتا تھا سلونی سلونی قبلان تفقدونی تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ فروع دین میں تقلید ہے عمل کے لئے عمل کی سہولت کے لئے وہ بھی کسی جاہل کی تقلید نہیں کسی معمولی عالم کی تقلید بھی نہیں کسی اچھے عالم کی تقلید بھی نہیں کسی بڑے عالم کی تقلید بھی نہیں سب سے بڑے عالم کی تقلید خوضہ کی قسم اس سے بہتر نظام کونسا ہے جس کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ عالم وقت ہے اور صرف عالم نہیں اتقا ہے عالم بھی ہے متقی بھی پرہیزگار بھی عادل بھی جو اس وقت سب سے بڑا عالم ہو تمہاری نظر میں اس کی تقلید کرو تو جواز تقلید وہیں فراہم ہو گیا جہاں شرط عالمیت رکھ دی اب ہر ہر مسئلے کی پہلی دلیل تمہارے پاس موجود ہے بھئی اس مسئلے کی دلیل کیا ہے یہ عالم ہے اس مسئلے کی دلیل کیا ہے عالم ہے جاہل نہیں ہے عالم ہے ہر ہر فرعی مسئلے کی پہلی دلیل اس کی عالمیت وہ اپنی عالمیت کی آثورٹی پر کہہ رہا ہے تم ایسے کر لو فریزادہ ہو جائے گا اور دلیل چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے اندھی تقلید نہیں ہے اگر تم نے مجھے انتخاب کیا تھا علم کی بنیاد پر تو مسئلہ بھی مانو علم کی بنیاد پر بہترین 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 ب